ہلو اینڈ ویلکم ٹو ایسپائر اڈا ہلو اینڈ ویلکم ٹو ایسپائر اڈا ہلو اینڈ ویلکم ٹو ایسپائر اڈا پیارے بچوں آپ کو پتا ہے لاگڈون کے قورن بہت زیادہ فینینشل پرابلم آ رہی ہے بچوں کو جا نہیں سکتے آگے پیچھے تو اس لیے ہم نے یہ فری کوچنگ کا جو سسٹم چلایا ہے تو کمپیوٹر جو پنچائیت اکاؤنٹ ایسسٹینٹ میں کل ہم نے بات کی تھی تیکس مارکس کا آتا ہے اور تیس مارکس بہت زیادہ ہوتے ہیں پہلا لیکچر ہم نے کل دے دیا تھا اور یہ آج ہوگا ہمارا پارٹ سیکنڈ کمپیوٹر کا پارٹ سیکنڈ ہوگا تو میں ہلکا سا ریوائز کروا دوں کل ہم نے انٹروڈیکشن پڑی تھی اور ہم نے پڑا تھا ہارڈ ویر ہارڈ ویر میں ہم نے پڑا تھا انپوٹ ڈیوائسز کیا ہوتی ہیں پراسیسنگ ڈیوائسز کیا ہوتی ہیں جو پراسیس کرتی آوٹپوٹ ڈیوائسز کیا ہوتی ہیں اور میمری کیا ہوتی ہیں ان میں سے ہم نے کل کی بورڈ کیا ہوتا ہے یہ پڑا تھا آج ہم کیا کریں گے کی بورڈ تو ہم نے پڑھ دیا تھا کل آج ہم ماؤس پڑھیں گے او سی آر پڑھیں گے او ایم آر پڑھیں گے یعنی کہ in nutshell یہ ساری input devices پڑھیں گے ابھی اور بھی ہیں اس کے بعد ہم ساری کی ساری processing device پڑھیں گے ساری کی ساری output device پڑھیں گے ساری کی ساری storage devices پڑھیں گے میں آپ کو بتاتا رہوں گا کہ notes میں کیا کیا لکھنا ہے جیسے کہ time کی قلت ہونے کے قارن میں لکھ نہیں پا رہا ہوں تو یہ book کا ہی میں آپ کو directly book سے ہی پڑھا رہا ہوں بہت یہ book بہت اچھی ہے یہ جتنا ابھی آپ کو screen پہ دکھ رہا ہے یہ تو سارا آپ نے بنانا ہے یہ پورا یہ جو ہے یہ ایسے ہی آپ نے اسی طریقے سے اپنے notes میں ایسے لکھنا ہے یہ والی ساری چیزیں اب ایک ایک کر کے پہلے یہ ہم نے پڑھا تھا یہ سارا ہم پڑھیں گے heading ڈالنی ہے input اور یہ سارا پھر اگلے ویڈیو لیکچر میں heading ڈالنی ہے processing device اور یہ سارا پھر heading ڈالنی ہے یہ اور یہ سارا پھر heading ڈالنی ہے یہ اور یہ سارا ہم پورا سلیبز پڑھیں گے دیکھتے ہیں آپ کل ہم نے کی بورڈ پڑھا تھا تو آج ہم پڑھیں گے mouse دیکھو سب سے پہلی بات mouse کے بارے میں آپ کو یاد رکھنی ہے it is pointing device pointing device وہ ہوتی ہے جسے ہم کسی جیز کو point کرتے ہیں ایسا بھی paper میں آتا ہے which of the following is pointing device تو جو mouse ہے یہ کیا ہے pointing device ہے mouse کو discover invent کس نے کیا Douglas Engbert نے mouse کو invent کیا ہے یہ کس لیے use ہوتا ہے motion کے لیے کوئی activity کے لیے اور کس لیے use ہوتا ہے ہم point کرتے ہیں اس کے ساتھ drag کرتے ہیں اور mouse کو اس کو جی یو آئی پلیٹ فارم میں کام کرا تھا اب جی یو آئی کیا ہوتا جی یو آئی کا مطلب ہوتا ہے graphical user interface graphical user interface جی یو آئی stand for graphical user interface mouse کے بارے میں آپ کو تین باتیں یاد رکھنی ہیں اگر آپ نوڈ بنا رہے ہیں تو heading ڈالو mouse point number one it is pointing device point number two invented by ڈوگلس اینگ بوٹ point number three it works on جی یو آئی پلیٹ فارم graphical user interface graphical user interface کا مطلب ہوتا جہاں پہ ہم چیزوں کو touch کرتے ہیں تو mouse سے ہم نے کتنے point پڑے تین point اب ہم آگے پڑھتے mouse کے بارے میں دیکھئے mouse میں ایک mouse تو یہ ہے اس کے بعد ایک mouse یہ ہے اور یہ mouse یہ ہے اب ہم ان کے بارے میں دیکھتے ہیں کیا کیا ہوتا ہے mouse کتنے قسم کے ہوتے ہیں سب سے پہلا ہوتا ہے mechanical mouse اگر آپ نے دیکھا ہو پرانے زمانے میں جو mouse use ہوتا تھا اس کے نیچے بال لگا ہوتا تھا اس mouse کو بولتے ہیں mechanical mouse یہ ہے mechanical mouse میں نے image ڈال دی ہے تاکہ آپ کو easy رہے mechanical mouse کے نیچے بال ہوتا ہے تو یہ بال ایسے کر کے move کرتا ہے جس سے ہماری computer کی screen پہ چیزیں display ہوتی ہیں دوسرے نمبر پہ آتا ہے optical mouse optical mouse کے نیچے led ہوتا ہے led کا مطلب کیا ہوتا led بہت سارے بچوں کو پتا ہے l کا مطلب ہوتا ہے light e کا مطلب ہوتا ہے meeting اور d کا مطلب ہوتا ہے diode led مطلب light meeting diode تیسرے نمبر پہ آتا ہے ہمارا wireless mouse جو wireless mouse ہوتا ہے اس کے بارے میں بعد یاد رکھنی ہے یہ radio waves پہ کام کرتا ہے اب radio waves کیا ہوتی ہے تو ہم جب science پڑھیں گے physics میں ہم پڑھیں گے visible rays ہوتی ہیں infrared rays ہوتی ہیں ڈیر ساری waves ہوتی ہیں ان کو بولتے ہیں radio waves اب اس کے بعد یہ ہوگی ہے ہمارا mouse mouse کس نے discover کیا mouse کتنے type کے ہوتے ہیں یہ ہم نے پڑھا اس کے بعد آگے input devices میں لکھا ocr ocr کیا ہوتا ہے ocr کا مطلب ہوتا ہے optical character recognition اب optical character recognition کا مطلب ہوتا ایسی device جو light کی مدد سے character کو read کرے optics کا مطلب ہوتا ہے study of light جو light سے character کو read کرے ایسی device کو بولتے ocr یہ دیکھو لکھاؤ ocr کے بارے میں آپ کو صرف یہ بات یاد رکھنا ہے ocr input device point number one ocr کی full optical character recognition point number two یہ data کو read کرتی ہے بس اور یہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ایک بات یاد رکھنی ocr کے بارے میں اگر ہم نے ہاتھوں سے لکھا ہو کچھ اس کو بھی یہ recognize کر سکتا ہے تو which of the following device recognizes the hand written document تو صرف ocr بس یہ extra تین point note بنائیے note میں لکھئے ocr کی full form ocr کیا کرتا ہے hand written document کو read کرتا ہے اور یہ input device ocr کے بعد ایک ہوتا ہے omr omr کا مطلب ہوتا optical mark reader آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم exam دیتے ہیں omr sheet پہ یہ sheet بنی ہے omr sheet یہ کیا کرتا ہے کہ light کی مدد سے ان dot ہم highlight کرتے ہیں ان کو read کرتا ہے اور screen پہ display کرواتا چیزیں یہ کہا use ہوتا ہے ocr تو lottery ticket exam sheets میں office form میں use ہوتا ہے اس کے بعد دیکھو ta m i c r magnetic ink character recognition جب بھی آپ نے دیکھا ہوگا bank میں form برا جاتا یہ دیکھو یہ dd ہے demand draft اس پہ code لکھا ہوتا ہے اب اس code کو read کرنے کے لیے جو machine ہوتی ہے اس machine کو بولتے ہیں micr magnetic in character recognition یہ دیکھو یہ بنا ہے چیک کے اوپر ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کو دو پوائنٹ یاد رکھنے ایک تو micr کی full form دوسرا use کہا ہوتا banking industry میں اس میں کتنے digits ہوتے ہیں یہ بھی یاد رکھنا it has nine digits ٹھیک ہے nine ڈیجٹ میں پہلے تین ڈیجٹ indicate کرتے ہیں کون سی city کا bank ہے اگلے تین کون سی bank ہے اس کے بعد کون سی branch ہے تو micr کتنے digit کا ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے nine digit ٹھیک ہے یہ لکھی بات ساری اگر آپ کو micr پتا چل گیا ہے تو آگے پڑھتے ہم بی سی آر بار کوڈ ریڈر جب آپ جمہو میں جا کے city square سے سامان لیتے ہیں یا ویب مال سے سامان لیتے ہیں تو ہماری جو product ہوتا ہے اس کے اوپر کیا ہوتا ہے ایسے 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 دیر ساری lines بنی ہوتی ہیں ان lines کے نیچے ایسے نمبر رکھا ہوتا ہے اس کو read کرنے کے لیے جو device ہوتی اس کو بلتے barcode reader اور یہ دیکھئے یہ ہماری سکرین پہ barcode reader بنا ہوا ہے barcode reader کیوں use ہوتا ہے تو barcode reader میں کیا ہوتا ہے کسی بھی product کا prize رکھا ہوتا ہے اب bcr کے بارے دوسرا point یاد رکھنا بc r کے بارے میں ایک تو full form ہوگی دوسرے number پہ it is also known as p o s p o s کا مطلب تا point of sale یعنی کہ جہاں سے سامان بیچتے ہیں وہاں use ہوتا ہے city squares میں malls میں use ہوتا دکانوں میں use ہوتا اس کے اندر ہوتے ہیں 13 digit اب یہ 13 digit کیا کیا indicate کرتے ہیں یہ 13 digit show کرتے ہیں کہ کسی بھی project product manufacturer کون ہے دیکھو product کا code کہاں city کہاں پہ ہے کون سی country میں product جا رہا ہے تو اس میں یہ read کرتا ہے اس کو بلتے بی سی آر barcode reader ٹھیک ہے اس کو بولتے پی پی آئیس which of the following devices also known as point of sale تو barcode reader اب ہم آگے بات کرتے ہیں آج کل آپ کو پتا ہے کتابوں کے پیچھے بکس کے نوڈ بک کے پیچھے ایسا ایک code بنا ہوتا ہے اس کو بولتے qr code اور qr کا quick response یہ black and white ہوتا ہے یہ تب ہی کام کرتا ہے جب internet چل رہا ہو اور اس میں کسی بھی product کو track کرنے کے لیے information save ہوتی ہے tracking machine ہوتی ہے qr code اگر کسی کتاب کے پیچھے qr code ہے تو آپ اپنے camera کے ساتھ اس کو scan کریں تو اس کے بارے میں لکھائے گا کہ manufacturer کون ہے کہ head office ہے ایسی باتیں لکھی آتی ہیں تو qr code یہ ولا machine ہے qr scanner یہ بھی کیا ہے input device اس کے بعد اگر آپ نے کسی پرانے زمانے میں games کھیلی ہوں موبائل میں تو یہ ایک ایسی stick آتی تھی اس کو بولتے joystick تو joystick joystick یہ بیچ میں ہوتی ہے joystick ایسی کر کے ایک device ہوتی ہے اس کو ہم ادھر ادھر move کرتے ہیں games کھیلتے ہیں joystick کے بعد دیکھئے یہ ایک light pen ہے یہ پرانے موبائلوں کے ساتھ آتا تھا یہ light pen اس سے ہم screen کے ساتھ لکھتے تھے یا اس کا درہ تار use projector پہ ہوتا ہے یہ اس کے بعد دیکھئے stylus یہ stylus یہ ایک tab ہے اور tab کے اوپر لکھنے کے لئے دیکھو pen use ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں stylus یہ تو آج چیزیں simple ہیں اس لئے میں زیادہ focus نہیں کر رہا ہوں جب technical چیزیں آئیں گے تو ہم کھل کے focus کریں گے زبردست طریقے سے پڑھیں گے اب webcam کے بارے میں تو کون نہیں جانتا یہ ہمارا webcam ہے live chatting کے لئے ہم اس کو use کرتے ہیں ویڈیو calling کے لئے اس کے بعد دیکھئے یہ بھی input device ہے touch screen یہ screen پر touch کر رہا ہے تو یہ touch screen ہے touch screen پر input device ہے اس کے بعد touch pad پیڈ آپ کے لیپ ٹاپ میں دیکھئے ایسا پیڈ جہاں پہ ہم ایسے پوئنٹ آگے پچھے کرسر کو move کرتے ہیں تو یہ لیپ ٹاپ میں use ہوتا ہے finger اس کے ہم move کرتے ہیں یہ بھی input device ہے اس کے بعد biometric کے بارے میں تو سکینر سے ہم کیا کرتے ہیں یہ document کیا ہوگا کمپیوٹر کی سکرین پہ display ہوگا تو سکینر کے بارے میں بات یاد رکھنی it is used to convert hard copy into soft copy اب ہم پڑھیں گے printer output device میں printer کیا کرتا ہے soft copy کو hard copy میں convert کرتا اور scanner کیا کرتا ہے scanner جو ہوتے ہیں دو قسم کی ہوتے ہیں ایک ہوتا hand held ایک ہوتا flat bet یہ ان کے بارے میں نہیں پڑھنا آپ کو صرف اتنی بات یاد رکھنی ہے کہ جو scanner ہوتا ہے وہ بھی input device ہوتی ہے اس کے بعد ایک input device آتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں track ball یہ دیکھو یہ ہمارے پاس ایک track ball ہے اب اس کے بیچ یہ جو ball ہوتا اس پہ جب ہم finger move کرتے ہیں تو آگے پیچھے movement ہوتی black barry کے phone میں بھی use ہوتا تھا یہ پہلے یہ بھی pointing device ہے جیسے mouse ہوتا ہے thumb finger وغیرہ اس پہ move کرتے ہیں تو یہ input devices ہیں آج کی ساری اب ہم نے input device پڑھ دی ہیں اب میں آپ کو بتاؤں گا ہم کل سے کیا پڑھنے والے ہیں کل کے بعد جو lecture ہوگا ٹیپیکل ہوگا مشکل اس کو دھیان سے پڑھنا ہے input devices ہم نے ساری پڑھ دی اب input devices میں سر revise keyboard کس نے invent کیا type of keys اور type of keyboard کیا ہوتے mouse اور اس کی type ocr omr ان کی full form اور ان کے applications کل سے ہم پڑھیں گے processing devices کیا ہوتی ہیں اور cpu کیا ہوتا ہے gpu کیا ہوتا ہے motherboard کیا ہوتا ہے ان چیزوں کو ہم ڈیٹیل میں پڑھیں سب سے زیادہ سوال سٹوریج یونٹ سے آتی میموری سے بہت زیادہ سوال بنتے ہیں تو یہ ہم فل ڈیٹیل میں کبر کریں گے ان کے نورس بنایئے ایک ایک کر کے اگر آپ کو پی ڈی ای بی چاہیے تو ہمارے ورڈس اپ گروپ میں ہم اس کو سینڈ کر دیں گے thank you so م یہ نہیں کہ ڈیو چیئے ڈیو آتی بی چیئے ڈیو 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 اسپیر ادھا انسیتوٹ بیست انسیتوٹ ان جمو فرالہ کمتیف ایسام بکیر فوریو ستے ہم